بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم ویلکم تو سیاسی شطرنج میں ہوں طلاجرین خباتین وزرات یقیناً آج سادری ممکت خطاب انتہائی اہمیت کا حامل ہے ہم جانتے ہیں پارلیمنٹ کے اجلاس انہوں نے خطاب کیا اور جو یوم آزادی پر باجے بجائے جاتے تھے اس اجلاس کے دوران بجائے گئے احتجاج کیا گیا ایوان کا تقدس بھی پامال کیا گیا یقیناً جس مقصد کے لیے اس ایوان میں سب جمع ہوتے ہیں وہ مقصد تو سال میں ایک دو دن ہی مشکل سے پورا ہوتا ہے باقی احتجاج کا وقت بہت زیادہ لے لیتا ہے ہاؤس یقیناً آج جو میسج دیا گیا آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے بہت امپورٹنٹ ہے وہ کہتے ہیں ملک کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہمارے ایجنڈے میں شامل ہونی چاہیے سیاسی قیادت اپنی ترجیحات کو ہائے لائٹ کریں اور یہ بھی کہا گیا کہ ایسا سیاسی ماحول بنانا ہوگا جس میں سب کی ضرورت کو پورا کیا جا سکے سب کی ضرورت کو پورا کیا جا سکے یقیناً بہت ساری باتیں کہے گئے آصف علی زرداری صاحب صدر مملکت اس ایک جملے کے اندر کیا سب کی ضرورت کو پورا کیا جا سکتا ہے ایک کمپلیٹ لیفٹ پہ ہے ایک کمپلیٹ رائٹ پہ ہے اگر اس کی ضرورت پوری کریں گے تو وہ ناراض ہوگا اس کی کریں گے وہ ناراض ہوگا تو سب کی ضرورت پوری کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے اپنے پیلنس سے آج پوچھیں گے کس طرح پوری ہو سکتی ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ فاقی وزیر داخلہ محسن نکوی صاحب آئی جی اسلامباد کے معاملے کو حل نہیں کر پائے ہیں جس کی وجہ سے یقیناً جو ان کی پرفارمنس کی تعریفیں پہلے ہوا کرتی تھیں اس طرح کی تعریفیں تو نہیں ہو رہی لیکن عدالت نے کہہ دیا اسلامباد ہائی کورٹ کے چیفے سے جیسے سامر فاروق نے کہہ دیا کہ آئی جی کی تائنایت تھی تو وزارت داخلہ کو ہی کرنی ہوگی اور یقیناً یہ بھی کہا گیا ان کی جانب سے کہ کوئی پرسالحال نہیں ہے اسلامباد شہر کا آئی جی تو لگا دو کم سے کم یا ختم ہی کر دو پولیس کو مکمل طور پہ تو یقیناً واضح ہو جاتا ہے کہ محسن نکوی صاحب نگران وزیر عالی پنجاب جو پرفارمنس دے رہے تھے وہ وفاقی وزیر داخلہ بن کے نہیں دے پا رہے ہیں یقین انہیں ایک بہت بڑا سوال ہے کیا وجہ ہے اس کی یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اڈیالا جیل کو مزید سیکیورٹی تھریٹس ہوئی ہیں رپورٹ جمع کرائی گئی ہے عدالت میں وضاحت داخلہ کی جانب سے اس میں کہہ دیا گیا ہے کہ بہت سارے دہشت کردوں کی جانب سے حملے کی اطلاعات موجود ہیں نصرف اڈیالا جیل چینٹرل جیل اولپنڈی پر بلکہ اور بھی اہم شخصیات کی حوالے سے اس کو بھی ڈسکاس کریں گے معیشت کی بات میں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آج ہمارے وزیر طوانائی نے یہ بات کہی ہے کہ جو پاور سیکٹر ہے اس نے معیشت کو آدھا تو اس نے خراب کیا ہے یقیناً ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آج ہی کے اخبار کی خبر ہے کہ ایف آئی اے نے گیپ کو گجرہ والا الیکٹرک سپلائی کمپنی جو ہے اس کے بیس افسران کو پکڑا ہے دس کروڑ کی ہیر پھیڑ میں چوری میں بجلی کی اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تین سو عرب کی بجلی چوری ہوتی ہے لیکن میں آج یقیناً معیشت کو ڈسکاس کروں گا لیکن ایک اور بڑی خبر یہ بھی تھی ایف کورس ہم جانتے ہیں کہ جنرل فیض حمید کے اوپر انکوائری کا آغاز کر دیا گیا ہے وہ انکوائری جس کا حکم عدالت نے آٹھ نومبر دو ہزار تئیس کو دیا تھا اس پر انکوائری کا آغاز تقریباً پانچ ساڑھے پانچ مہینوں کے بعد ہوتا ہے اس دن ہوتا ہے جس دن سے ایک دن پہلے جنرل فیض حمید کو کلین چٹ ملتی ہے فیض آباد دھرنے سے ریپورٹ کی کمیشن کی ریپورٹ ہے اس کے آنے کے بعد اور اس کے اگلے دن ہم دیکھتے ہیں جیسے نون لیگ نے احتجاج کیا بہت ساری سٹیٹمنٹس آئیں تو نواز شریف صاحب کی اس دن ایک خواہش پوری ہوئی تھی توشہ خانہ کیس میں ان کو باعثت بری کر دیا گزشتہ روز اور پھر اگلے دن ایک اور ان کی خواہش پوری اسی دن ایک اور خواہش پوری ہو گئی کہ فیض آمید صاحب کے اوپر انکوائری کھول دی گئی جس کا احتساب کرنے کا ذکر انہوں نے لنڈن سے کیا تھا اور پھر سوفٹوئر اپ ڈیٹ ہو گیا تھا تو یقیناً یہ بھی آج کی ڈیویلپٹ ہے لیکن بیفور میں چاہتا ہوں کہ ہم سے پہلے بریک کی طرف جائیں اور پہلے میں ایک چیز اب آج اپنی ویوز کو سمجھانا چاہتا ہوں کیونکہ معیشت سب سے بڑا مسئلہ ہے سب سے بڑا معاملہ ہے اس کے بنابی ملک چل نہیں سکتا ہے ہم یہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں مالی خسارہ ہے مالی خسارہ کیا ہوتا ہے یہ سمجھانا چاہوں گا میں آپ کو مالی خسارے کے معنی ہے ہمیں بچپن سے بڑے بزرگوں نے کہا ہے کہ جتنی چادر ہوتی ہے اتنے ہی پیر پھیلانے چاہیے ہمارے حکمرہ ایسے نہیں کرتے ہیں حکمرہ اور حکومت پہلے اپنی ٹانگیں پھیلا دیتی ہے مکمل طور پر جتنی دور تک جا سکتی ہیں اور پھر وہ چادر کھول کے چیک کرتے ہیں کہ چادر کتنی بڑی ہے اور پھر دیکھتے ہیں کہ پیرو تک چادر نہیں جاری ہے تو اس کو کھیچ تان کر پیرو تک لائے جاتا ہے اور پھر اس کے اندر سراخ ہو جاتے ہیں چھیت بن جاتے ہیں جسے چوری ہوتی ہے تو اس کو مالی خسارہ یا فسکل ڈیفیسٹ کہا جاتا ہے یعنی کوئی بھی عام آدمی جب بھی اپنا بجٹ بناتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے پاس پیسے کتنے ہیں اور پھر دیکھتا ہے کہ اس کے خرچے کتنے ہیں اور وہ کس طرح اپنے خرچوں کو کم کر سکتا ہے حکومت ایسا نہیں کرتی ہے حکومت پہلے اپنے خرچے دیکھتی ہے کہ ہاں ہمیں کتنے پیسے چاہیے کتنے ہمارے ایکسپینسز ہونے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہاں ہمارا ریوینیو کتنا ہے کیا کریں اب کس سے ادھار لیں بینکوں سے ادھار لیں انٹرنیشنل ڈونر سے ادھار لیں تو اس وقت پاکستان کا فسکل ڈیفیسٹ ہے سیون پوائنٹ فور پرسنٹ آف جی ڈی پی ہمارا جو ریوینیو ہے جو آمدن ہے جی ڈی پی کے لیاز سے وہ ہے بارہ اشاریہ پانچ فیصد ساڑھے بارہ فیصد اور جو ہمارا ایکسپینڈیچر ہے گورنمنٹ جو خرچہ کر رہی ہے وہ بیس روپے کر رہی ہے جس کی وجہ سے مالی خسارہ پیدا ہو رہا ہے ساڑھے سات روپے کا یہ جو سیون پوائنٹ فور پرسنٹ آف جی ڈی پی مالی خسارہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت پاکستان میں سیون پوائنٹ فائف ٹریلین روپیز یعنی سات ہزار پانچ سو عرب روپے جو حکومت خرچ کر رہی ہے حکومت کے پاس ہے ہی نہیں پھر معیشت کیسے پہروں پہ کھڑی ہوگی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد کمال پینل ہمیشہ کی طرح ہمیں پی ٹی آ سے جوائن کر رہے ہیں شوکت بسرا صاحب مشورو معروف فانلسٹ ہے مشتاق منحاز صاحب ایم کی ایم کی لیٹر ہے شپیر قائم خادی صاحب اور افکرس معروف قانون دان ہے راجہ خالد محمود صاحب بریک کے بعد سٹے وداس مجھو سیاتی شہتران میں اپنے پینلسٹ کا ویلکم کرنا چاہوں گا میں جوائن کر چکے ہیں شوکت بسرا صاحب فرم پی ٹی آئے مشتاق منحاز صاحب کسی طالف کے محتاج نہیں ہے سینئر صاحب ہی بھی رہے ہیں پی ایم 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 کی بھی ریپرزنیشن کرتے رہے ہیں ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں یقیناً شبیر قائم خانی صاحب جو کچھ لمحوں میں ہمارے ساتھ ہو جائیں گے فریم ان کا ریڈی ہو رہا ہے بسرا صاحب آپ سے میں سر کومس کا سٹوڈنٹ ہوں معیشت کی رپورٹنگ سے میں نے اپنا صحافتی کریئر شروع کیا تھا اور میں ہمیشہ اس بات پہ حیران ہوتا ہوں کہ حکومت پہلے اپنے اخراجات کیسے گن سکتی ہے ریوینیو سے پہلے ایکسپنسز کیسے گنے جاتے ہیں اور پھر ایکسپنسز زیادہ ہوتے ہیں ریوینیو کم ہوتا ہے اور پھر بھی کھینچتان کر عوام کا خون نکال کر بجلی پیٹرول گیس پانی مہنگا کر کے لوگوں کا جینا مشکل کر کے اپنے اخراجات پورے کیے جاتے ہیں آج سر گیلپ کا ایک سروے آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ 93 فیصد پاکستانی رشوت دینے سے بیزار آ چکے ہیں 7 فیصد کے لئے رشوت صحیح ہے یہ یقینا 93 فیصد وہ ہیں جو رشوت دیتے ہیں 7 فیصد وہ ہیں جو رشوت لیتے ہیں 7 فیصد ایاشی اشرافیہ والی زندگی گزار رہا ہے 93 فیصد مہنگائی کی چکی میں پھسے ہوئے ہیں اب سوال یہ ہے کہ سر یہ جو 7500 ارب کا مالی خسارہ ہے حکومت کا یہ کیوں ہم ٹیکسپیئر سے لیا جاتا ہے حکومت کے اخراجات کیوں نہیں کم کیا جاتے ہیں ایکسپینڈنچر ریفارمز کیوں نہیں آسکتے ہیں ہمارے ملک میں جبکہ ہم اتنے غریب ہو گئے ہیں اتنی مشکلات دیفولٹ سے بچ رہے ہیں بار بار خلال حجی طوری صاحب آپ ایکنومی کے سروڈنٹ ہیں اپنے ایکنومی سے شروع کیا میں تو قانون کا ایک ادنا طالب لوں یا ایک سیاست کا ادنا کارکن ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت 76 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو آزاد ہوئے بدقسمتی سے آج بھی انڈیا ہمارے ساتھ آزاد ہوا تھا ان باتوں کو کمپیریسن اب انڈیا کے ساتھ کر لیں تو شاید آپ کو جواب مل جائے گا چونکہ پاکستان کے اندر کسی قسم کا کوئی نہ قانون ہے نہ آئین ہے اور وہ جو آئین لکھا گیا تھا لکھا ہوا آئین موجود ہے اسے بدقسمتی سے کوئی عمل نہیں کرتا یہاں پر 76 سال میں یہاں عامریت رہی ہے یا یہاں پر یہ جو آپ جنب کی نام لے رہے ہیں کہ یہ کرنٹ ڈیفیسٹ ہے فیسیکل ڈیفیسٹ ہے میں تو پینڈو بندہ ہوں ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں ہے ان سے یہ پوچھیں کہ یہ لوگ جو اس وقت پاکستان کے حکمران تو نہیں ہیں یہ تو کوئی لنڈن کا رہنے والا ہے کوئی امریکہ کا رہنے والے ہیں کوئی جہاں کی جہدادیں ہیں جہاں ان کے بچے ہیں جہاں ان کی اولادیں ہیں کیونکہ پاکستان کے تو یہ نمائنٹے نہیں ہیں پاکستانی ان کو گھوٹنے ہیں یہ بالکل سٹرینجرز ہیں اسی طرح جس طرح آپ کو یاد ہوگا شمال شریف یہ وہی سمیلہ کلیم اللہ یہ چند اشرافیہ کی خاندانیں چند دو گھرانیں آپ دیکھ لیجئے زرداری شریف طولہ آپ دیکھ لیں گے پاکستان میں ہے کیا یہ صرف اور صرف حکومت کرنے کے لیے آتے ہیں ابھی یہ دونوں وہ لوگ خاندان ہیں جن لوگوں نے سب پانچ پانچ چھے باریاں لی ہیں جن لوگوں نے اس وقت جو قبضہ کیا ہے حکومت پہ وہ عوام نے ان کو مستقل طور پر مسترک دیا ہے اور بدقسمتی سے آپ پاکستان کی ایکانومی ٹھیک کروائیں گے یہ اپنی ایکانومی تو ٹھیک کر سکتے ہیں یہ اپنا خسارہ تو ٹھیک کر سکتے ہیں یہ اپنا دھندہ اپنا مال اپنی گھاڑیاں اپنے کمیشن کھا کے آپ جب پاکستان کو نچوڑ لیں گے پہلے ہی نچوڑ لیں گے کچھ نہیں رہا پاکستان کے پلے بیگرزارڈ نارچوزرز سترہ سٹو والا جالی وزیراعظم ہے چوبیس سٹو والا جالی صدر ہے ادھر ہمارے میڈم تیز منسٹر خود آ رہی ہوئی ہے کیسے نظام چلے گا جب عوام ان اداروں کے پیچھے نہیں ہوگی تو آپ لوگوں کو پیغام کیا دی رہے گی دنیا آپ کے مطلب کیا سوچ رہی ہے دنیا آپ کے مطلب یہ سوچ رہی ہے کہ یہاں پہ نظام کیا ہے کون حکومت چلاتا ہے کس کی حکومت ہے کون لوگ ہیں یہ تو بار بار وہ عزمائے ہوئے لوگ ہیں دنیا سوچ رہی ہے دنیا کو معلوم ہے بس طرح صاحب دنیا کو معلوم ہے کہ کون چلاتا ہے کس طرح چلانا ہے کیا کرنا ہے دنیا کو بچے دھوڑی نہ ہے صحیح کہہ رہے ہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور یہاں پر میں آپ کو بکتر ارز کرنے لگا ہوں کہ یہاں پر یہ جو لوگ آئے ہیں آپ کو یاد ہوگا یہ بھی پی ڈی ایپ کا ٹولہ ہے چوروں کا جنہوں نے کہا تھا چونکہ چھتر سال میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ عامریت ہے یا یہ عامریت کے پروردہ خاندانیں دوتی انہوں نے کہا جب ہم آئیں گے یہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں بیجیں گی یہاں پر جناب پاکستان ڈوب رہا تھا پاکستان ڈیفالٹ کر رہا تھا وہ تو آپ نے شاید خاکانہ باسی صاحب کو سن لیا وہ تو آپ نے مختیع اسماعیل صاحب کو سن لیا وہ آپ نے زبیر عمر صاحب کو سن لیا کہ اس وقت شاید پاکستان سب سے بہتری نحلات میں تھا جب ایک ریجیم چینج ہوا پاکستان کے اندر اور یہ کرمنلز میں پھر کہہ رہا ہوں جو لوگ جلوں میں ہونے چاہیئے تھے وہ آج آپ کے حکمران دوبارہ بن کے بیٹھ گئے دوبائی کسی کی توقع کوئی سیاسی استقام نہیں ہے پاکستان میں افراد تفریح ہے مارا ماری ہے ان لوگوں نے بھی ابتبارہ پھر میں کہہ رہا ہوں جو کچھ آئے گا آئی ایم ایف کا ہم کیوں کہتے ہیں آئی ایم ایف میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے بھئی کرزہ لیتے ہیں تو آپ عوام کے لیے لینا کرزہ تو لیا جیتا ہے کمیشن کھانے کے لیے اپنی جدادیں بنانے کے لیے اپنی ٹیٹلیاں لگانے کے لیے اپنی منی لانڈرنگ کرنے کے لیے اس لیے احلال وہ حکومت کو عوام کی سپورٹ آسل نہ ہو جیتوئی صاحب وہ حکومت نہ کامیاب ہو سکتی ہے نہ ہوگی ہر آنے والا دن ہر آنے والا لمعہ پاکستان کے لیے دیکھیں گے کہ ابھی یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں ڈیفالٹ ہو چکا ہے ہمارے پرلے تو کچھ کی نہیں ہے جو ملک کرزہ اتارنے کے سودھ لیتا ہو جیان تو اسے اب اب کیا کن باتوں کی طرف کو رکھتے ہیں لیکن حیرت ہوتی ہے بسرہ صاحب حیرت ہوتی ہے کہ ایک ملک کرزہ اتارنے کے لیے کرزہ لے رہا ہے اور اس کا حکوم رہا پچاس لاکھ کی رولیکس میں بارہ پلہ کروڑ کی بلٹوف لینڈ کروزر میں پچاس کروڑ ایک دو ارب کے بنگلے میں دنیا بھر میں اس کی پروپٹیز ہو دنیا بھر میں جا رہا ہے پاکستان کے لیے مدد مانگنے کے لیے لوگ بھی ہستے ہیں ہمارے اوپر کے جاری کیسا ملک ہے مشتاق مناہ صاحب ایک فکر مشتاق صاحب کے بعد پھر میں نے وہی آپ کو کہا یہ چند خاندانوں کا پاکستان وہی ہے وہی ہے یہ کرمینل الیٹ ہے جو پاکستان کو رول کر رہی ہے بلکل ٹھیک سر مشتاق مناہ صاحب آپ ماشاءاللہ سے سیاست دان بھی رہے ہیں پاور لوبی کا حصہ بھی رہے ہیں بڑے اہام ترین عہدوں پر بھی بیٹھیں سرم جانتے ہیں موجودہ وزیر تبانائی آج انہوں نے بات کیا وہیس لغاری صاحب نے وہ کہتے ہیں تین سو ارب کی بجلی تو روزانہ چوری ہوتی ہے آج کی اخبار میں یہ ہے گیپ کو کے جو ہیں وہ بیس افسران ایف ایہ نے پکڑ لی ہے ان کے اوپر دس کروڑ کی ہیر پھیر کا الزام ہے سر ہم جانتے ہیں پاور سیکٹر کا جو سرکیولر ڈیٹ ہے اس کے لئے شہباز شریف صاحب کہتے رہے ہیں کہ پانچ ہزار ارب کا تھا جب وہ آئے تھے شہباز شریف صاحب اس وقت وہ پانچ ہزار چھ سو سات سو ارب تک پہنچ چکا ہے سر یہ ساری باتیں ایک طرف وہ حکمرہ مشتاق منحہ صاحب جو اپنی شاہ خرچیاں کم نہ کرنے چاہیں جو اپنی ایاشیاں بندہ کرنے چاہیں جو اپنی فضول خرچی بندہ کرنے چاہیں اور پھر وہ کہیں کہ فسکل ڈیفیسٹ مالی خسارہ سات ہزار پانچ سو ارب سیون پوائنٹ فائی ٹریلین روپیز پہ پہنچ گیا ہے تو سر وہ ملک تو کبھی نہیں سدھ رہیں گے کیا وجہ ہے مشتاق صاحب کہ ہمارے ملک اشرافیہ پاورفل لوبی اور یہ جو حکمرہ ارباب اقتدار اور ارباب اختیار ہیں ان کے ششکے کم نہیں ہو سکتے کیا بچا ہے جتوئی صاحب ماشاءاللہ آپ نے جس حوصلے سے اپنے میرے بائی شکت بسرا کی بات سنی آپ کی بھی سنوں گا میں شبیر قائم خانی صاحب کے پاس جا رہا ہوں شبیر صاحب آپ بھی ماشاءاللہ سے اقتدار میں آپ کی پارٹی بہت وقت رہی ہے قائم خانی صاحب ابھی جھگڑا ہو گیا ہے بہت سیریس میں چاہ رہا ہوں میں اپنے سوال پہ آؤں سر یہ اشرافیہ ارباب اقتدار حکمرہ جو طبقہ ہے وہ اپنے خرچے کم کیوں نہیں کر سکتا اس وقت پاکستان کا مالی خسارہ سات ہزار پانچ سو عرب پہ ہے یعنی یہ حکمرہ سات ہزار پانچ سو عرب ایسے خرچ کر رہے ہیں جو ان کے پاس ہیں ہی نہیں عوام کا کیمہ نکال کے کرزہ لے کے ڈونرز کے سامنے کٹورہ لے کے ہم یہ پیسے پورے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم اپنے اخراجات کم نہیں کریں گے گاڑی پچاس لاکھ کی ہوگی گاڑی پندرہ کروڑ کی ہوگی گھر پچاس کروڑ سے ایک عرب کا ہوگا دنیا بھر میں پروپٹیز ہوں گی پروٹوکال آگے تار پیچھے چار پیٹرول بیٹرول سب کچھ ملے گا سر یہ کب تک چلے گا قائم فانی صاحب کب تک ہم اپنے لوگوں کو بے عقوب بنائیں گے کہ ہم غریب ملک ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جتوئی سب ماشاءاللہ آپ اچھی پروگر کرتے ہیں اور ہمیشہ آپ کی جو سوال ہوتے ہیں وہ بڑے مشکل ہوتے ہیں وہ مشکل اس لیے ہوتے ہیں کہ یقین آپ میں اس بات کو محسوس کر سکتا ہوں کہ آپ کے سوال میں ایک درد شامل ہوتا ہے کہ آپ پاکستان کے بارے میں آپ فکر رکھتے ہیں کہ پاکستان جب دنیا کی جغرافی میں دیگر ممالک اگر بہت ترقی کر سکتے پاکستان کیوں نہیں کر سکتا جس طرح آپ نے خود نے فرمایا کہ ساتھ ہزار پانسو ارب روپے کا خسارہ ہے اس ملک کو اور اس کے باوجود بھی ہم اپنے اخراجات کو کمی نہیں لاسکتے تو یقین یہ تو اصل میں کانون سازی تو ہوتی ہے لیکن اصل بات ہے امپلیمنٹ کہ اگر اس پر ہم اندراند ہو ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں ان ممالک سے جب ہم دیکھتے ہیں سوالیشل میڈیا بھی ہم پڑے شیئر کرتے ہیں کہ بہت سے نیوزیلنڈ کے اگر وزیراعظم اگر سائیکل سفر کر رہے ہیں یا دیگر ممالک کے وزیراعظم اگر سائیکل پر جا رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں سائیکل چلا سکتے تو صرف ہم باتیں ہی کر سکتے ہیں ہم پروگرام کرتے ہیں بڑ اس پر امام دراند نہیں ہوتا ہے یقین ہے یہ حکومت کے پاس پیسانی حکومت مبروز ہے لیکن یہاں کی امام کے پاس سب امام کے پاس نہیں لیکن یہ ایک دفعہ پاکستان میں ایسا رہتا ہے جن کے پاس بہت تہاشا پیسہ ہے وہی کوئی اس طرح قانون سازی کریں کہ وہ پیسہ اگر بھار آئے پیسہ وہ نکالیں اس طرح پلیک منی ہے تو ملک کا قرضہ میں اس ملک کا پاکستان قرضہ میں اتار سکتے ہیں اور پاکستان میں ترقیق طرح گامزن کر سکتے ہیں بسرہ صاحب دیکھیں سر ایک بات تو واضح ہے ہماری جو سر فارمل ایکانومی ہے وہ تقریباً ہم ساڑھے تین سو چار سو ارب ڈالر کی بچی ہے سر اور جو ہماری انفارمل ایکانومی ہے جس کو ہم بلیک ایکانومی گری ایکانومی جو سمگلنگ اور دونمبری کی رشوت ستانی کی اور یہ بہت کچھ ہوتا ہے ہمارے ملک میں سمگلنگ کے طرح یہ والی جو ایکانومی ہے اس کی سائز ہماری فارمل ایکانومی سے کئی گناہ بڑی ہے ہمیں سر حرام کی عادت ہو گئی ہے مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کیونکہ ہمارے شہروں میں حرام شراب ہر جگہ بک رہی ہوتی ہے ہم اس کو روک نہیں پاتے ہیں ہم نے اس کے لائسنس دیئے ہوئے کہ ہاں حرام ہے تو کیا ہوا بیچیے کاروبار کیجئے بھلے مائنورٹیز کے نام پہ مسلمان بچے چھوٹی عمر کے بھی لے جائے کوئی پروانی کرتا ہے ہم کب تک حرام پہ چلتے رہیں گے ہم کب اپنے آپ کو سیدھا کریں گے اور یہ چوری اور کام چوری ختم کریں گے بچرہ صاحب ملک ہمارا بنا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا جو دستور لکھا گیا اس میں یہ کہا گیا کہ پاکستان میں عوام کی حکمرانی ہوگی بدقسمتی سے جو آپ حرام والی بات کر رہے ہیں جب آپ کے جو سو کارڈ ابھی بڑا غصہ چڑھا اور گندی زبان استعمال کی ذاتی میں گفتگو نہیں کرتا بھائی ڈاکو کو ڈاکو ہی کہیں گے نا جنہیں ڈاکو صاحب کہہ لیتے ہیں چور صاحب کہہ لیتے ہیں عمران خان تو آپ کے پاس آج سولہ نو مہینے سے گرفتار ہے آپ نے دو سو مقدمہ درج کر لیا دہشت گرد کہ لیا آپ نے خددار کہ لیا آپ نے ان کو نکاہ میں آخر سزا دے دی عوام نے کیا کیا پورا پاکستان عوام عمران خان کے ساتھ کڑا ہو گیا اور پھر جب یہ عمران جو ٹولہ ہے جن کی بات میں کرتا ہوں یہ کون ہیں یہ تو یہ کہتے تھے کہ سترہ عرب کی انہوں نے ٹیٹیاں لگا لی میرے بھائی جب حرام کھانے والے حکمران حرام کا لکمہ کھائیں گے تو پاکستان میں نہیں ترقی ہو سکتی پاکستان کے معاملات بہتر نہیں ہو سکتے یہاں پر بدقسمتی سے رول آف لاو نہیں ہے کل کیا ہوئے کل انہی کی پارٹی کا جاویل لطیف نے کیا کہا ہے اس نے کہا ہے یہ ایک سمگلر گولڈ مافیا اس نے ایک میں اب نام نہیں لیتا کہ انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ کے ایک اہم افسر کے ساتھ مل کر نوے کروڑ میں پانچ سیٹوں کا سعودہ کیا لیاقت چٹھا گیا جاتا ہے کمیشنر راولپنڈی کہ جی تمام کا تمام جو ہے وہاں پر ساری سیٹیں نولی گا رہی ہوئی کراچی میں آپ خود بیٹھے ہوئے مجھے بتائیں جب آپ کے پاکستان میں کوئی رول آف لاو نہیں ہوگا کوئی آئین نہیں ہوگا کوئی قانون نہیں ہوگا کوئی عدالتیں نہیں ہوگی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا اور جس ملک کے اندر ججز خود غیر محفوظ ہوں گے جو خود انصاف مانگ رہے ہوں گے اور وہاں پر حرام نہیں ہوگا وہاں پر انسٹیبلیٹی نہیں ہوگی وہاں پر غربت نہیں ہوگی وہاں پر بے روزگاری نہیں ہوگی تو آپ کیا کہتے ہیں یہاں پر امن ہوگا یہاں پر امن تو تب ہو سکتا ہے میرے بھائی میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں اگر جلی اسمبلی کے ساتھ آپ وہاں بیٹھ جائیں اور عوام اس کے فیشے نہ ہو تو مجھے بتائیے کہ وہاں تو وہی جو حرام کھا کے آئے ہیں جو حرام کھا رہے ہیں وہی ہوں گے نا سر بہت سارے ملک میں لوگ کہتے ہیں جتجاتر سیاستدان کہتے ہیں کہ آئین و قانون کی بالا دستی ہو آئین و قانون میں لکھا ہے ہر شہری کے جان و مال کا تحفظ کیا جائے دیرہ اسماعیل خان میں چار کسٹم اہل کار کھڑے ہوئے تھے روڈ کنارے ان کے اوپر گولیاں نشاور کر کے ان کو مار دیا گیا راگیر دو لوگ بھی تھے رستے میں ان کی بھی گاڑی کا ایکسڈنٹ ہو گیا اس فائرنگ کے درمیان اور ان کے اندر بھی دو لوگ مر گئے جس میں سے ایک چھوٹی بچی بھی تھی تو میں تو جب بھی دیکھتا ہوں کہ ملک کے حالات کیا ہیں تو میں کہتا ہوں آپ کیوں آئین کی آپ جو ہے پیج نمبر تھری سکسٹی فور پہ جا رہے ہیں پہلے پیج پہ جو لکھا ہے وہ تو ہونی رہا پھر کیا آگے بات کریں بریک لیجئے کہ افتگو جائے رہے گی ویلکم بیک یقیناً پارلمنٹ کا ایک بہت امپورٹنٹ اجلاس تھا جس میں صدر مملکت عصف علی صرداری صاحب نے خطاب کیا اور انہوں نے ایک پیغام دیا پیغام تھا مفاہمت کا ساتھ مل کر چلنے کا یہ پیغام بھی دیا کہ وقت بہت کم ہے یہ بھی کہا کہ ایسا سیاسی ماحول بنانا ہوگا جس میں سب کی ضرورت کو پورا کیا جائے قائم خانی صاحب یہ جو میسج دیا زرداری صاحب نے کہ سب کی ضرورت کو پورا کیا جائے کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ عمران خان کی ضرورت کوئی پورا کریں گے اور عمران خان کی ضرورت تو یہ ہے کہ نواز شریف اور آسلیف زرداری صاحب ہٹ جائیں اقتدار سے تو پھر ضرورت تو پوری نہیں ہو سکتی نا سب کی سر یہ صرف باتیں ہیں سر دیکھو ایک عرصہ ہوگیا ہم بھی دیکھ رہے ہیں مفامت کی بات کی جاتی ہے لڑائی کی بات کہاں کی جاتی ہے لیکن لڑتے ہوئی ہیں یہ مفامت کی بات تو صرف بات کی حقیقت سر ڈبل فیس اوپر سب اچھا اچھا اندر تھو تھو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ خدا کرے کہ ہماری سوچ ایسی ہو جائے گے کہ اگر ہم مفامت کی بات کرتے ہیں تو پھر مفامت ہم کریں یہ ملک جو اس وقت دعو پر لگاوا ہے اس کی موشد دعو پر لگی ہوئی ہے یہ دفاعی لیات سے بھی ملک خطرے میں تمام خطرات مندرات ہیں اندرونی بیرونی تو کیوں نہ ہم اس ملک کے بارے میں بہتر سوچیں تو بات پارلیمنٹ میں بیعت کے مفامت کی بات کرنا خالی تقریر کرنے سے مصرح نہیں ہو رہا بلکہ عملی طور پر آگے بڑھنا پڑے گا اپنے سینے کھولنے پڑیں گے ان کے لئے تو تب جا کے ہوگا اب سب کو ماننا پڑے گا ضرور نہیں کہ حکومت کی ذمہ داری یہ اپوزشن کی بھی ذمہ داری ان پارٹیوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو اس ملک کی لئے بہتر سوچیں اس ملک کی لئے بہتر سوچیں دوسری بات جو میں یہ بات کرنا چاہا تھا میں آپ کو جواب دینا چاہا تھا جائے بات وہ پوری پوری ہو نہیں سکی تھی ہم ریسپانسپل ہیں اپنے جتوی سب آپ کے بعد یہ بات آپ کو یقین ہی یاد ہوگی کہ ایم کیوم کی وزارت ایکسائزن ایکسائز وقت ٹیکسیشن جو شراب کے لائسنس جاری کرتی ہے شراب خانوں کے وہ وزارت ہمارے پاس رہی ہے میرے پاس بھی رہی ہے میں بھی اتفاق سے ایکسائز وقت ٹیکسیشن کا منسٹر میں رہا ہوں لیکن ہمارے دور میں صرف میرے ہی دور میں نہیں جتنے بھی ہمارے عدوار میں ایم کیوم کے منسٹر جن کے پاس یہ پورٹ فولیو رہا ہے میرا آن آئر یہ چینج ہے آپ کے چینجل سے ہم نے ایک بھی لائسنس نہیں کیا ہم نے ایک بھی لائسنس کسی کو ایشو نہیں کیا پان سال میں ہمارے پینے بار کے اندر تین چار بزارت ہی چینج ہوتی رہی ہے میرے پاس بھی لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا تو جب ہم ایسا نہیں کر سکتے تو دوسروں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے پھر سب ملکے کرنا پاکستان کے لئے جب یہ اسلامی ممالک ہے تو یہ اسلامی ممالک پھر سب کے لئے سب کے لئے ہونا چاہیے کیوں نہیں سوچتے یہ پیسے لے کر اس وقت پاکستان پیپلس پارڈی جو پندرہ سولہ سال سے اس وقت اقتدار پر کابیز سن کے اوپر یہ وزارتیں ہمیشہ ان کے پاس رہی ہیں اور یہ جو جو وزیرہ رہا رہا وہ پیسے دے کر آ رہا جو اس نے پیسے لگا کر جب آئے گا تو یقین پھر وہ شراب خانے تو علاقہ سے جاری کرے گا پھر گلی گلی میں شراب خانے کھولیں گے ابھی ایک ایشو بڑا بڑی ایشو ہوا تو عمر کورٹ میں ایک تیسرے شراب خانے کی اجازت دی گئی ہے تو بڑا ایک مسئلہ ہوا تو وہ علاقہ مقین کہہ رہا تھا کہ یہ گلی محلک گلی کے اندر وہ شراب خانہ کھول رہا ہے وہاں پر اسکول ہیں وہاں پر بچے رہتے ہیں فیملیز تھی ہیں تو کس نے اجازت دی آخر حکومت نے اجازت دی نا تو اب حکومت کو چاہیے کہ خدا رہا اس مسئلہ پہ جب اسلامی ملک ہے تو پھر وہ اب کہیے کہ پرمنٹ ہوتا ہندووں کے پاس سر یہ پہلے پرٹیکلر اسپیسیف کی ایریاز ہوتے تھے جہاں برائی ہوتی دی اگر آپ آپ تو اپنی چیزیں برائی آم ہوگی نا آپ تو ہر کہیں نہ کہیں سر یہ یہ قیامت کی نشانی ہے قائم خانی صاحب دن میں مومن رات میں منافق ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اسلامی رپبلک ہیں لیکن سارے الٹے کام ہم لوگ بلکل ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں بنا کسی کی پرواہ کیے ہوئے سر اس کا حل بتائیں اس کا حل کیا ہے اس کا حل میں نے تو بتا دیا رہے ہم نے اپنے در ایس کا حل یہ کی ہے قائم خانی صاحب اپورٹن سوال آنے والا تھا آپ بیچ میں آ رہے ہیں سر ایک فکرہ ایک فکرہ کہلو قائم خانی صاحب نے پوری بات نہیں بتائی کہ جب آپ وزیر ہی اس کو لگائیں گے ایک سائز این ٹیکسیجن کا جو خود شراب کا دھندہ کرتا ہوگا جو اس خود میں خود ملوث ہوگا جو وہ خود دکانیں کھلا رہا ہوگا خود ڈیمانڈ اور سپلائی پوری کر رہا ہوگا تو مجھے بتائیے پھر کون روک ٹوک کرے گا کیا قائم خانی صاحب میں خلط بات کر رہا ہوں آپ تو سن میں موجود ہیں بتائیے سچ بولے نا ہمیں سچ بولنا چاہیے وہ کہہ رہے ہیں سر کہ جس بندے کا سب سے بڑا شراب کا کام ہے اسی کو جب ایکسائز کا وزیر بنایا جائے گا تو پھر کام تو بڑے گا نا سر یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ بھی بتائیے کیا ایسا ہوتا آیا ہے ہمارے ملک میں میں اتفاق کرتا ہوں ان سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا پھر تو یہی زلوں گے اس ملک کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں اب یہ بتائیے مجھے بسرا صاحب گوھر خان صاحب کہتے ہیں کہ آج بھی عمران خان کو زہر دینے کی کوشش کی گئی آج بھی کہتے ہیں بشرا بی بی کو زہر دینے کی کوشش کی گئی یہ بھی معلوم پڑا ہے کہ رپورٹ جمع ہوئی عدالت میں داخلہ کی جانب سے کہ تھریٹس ہیں اڈیالا جیل کو نیو تھریٹس مل رہی ہیں دہشت گردی کی دھمکیاں مل رہی ہیں خطرات ہیں انٹیلیجنس رپورٹس آ گئی ہیں تو یقیناً بسرا صاحب میں یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہوں کہ ایک طرف آپ کے لیڈر کو زہر بھی دیا جا رہا ہے دوسری طرف تھریٹس بھی آ رہی ہیں جیل کو جو پہلے ایسی سیریس تھریٹس نہیں آتی تھی اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو مفاہمت کی پیشکش آصف علی زرداری صاحب کر رہے ہیں وہ آپ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے تو چاہتے کیا ہیں کہ کیا ذلفقار علی بھٹو پر آخری بات جو آپ نے مفاہمت کی بات کہی نا انہوں نے مفاہمت نام رکھا ہوا ہے لکٹور بھٹو کا انہوں نے مفاہمت نام رکھا ہوا ہے کہ آئے مل کر بانٹتے ہیں مل کر کھاتے ہیں مل کر دیاریاں لگاتے ہیں کمیشن کھاتے ہیں یہ ہے ان کا مفاہمت کا پروگرام جو عمران خان کبھی اس پہ بلیو نہیں کرتا نہ ہماری پارٹی بلیو کرتی ہے دوسری بات ہاں عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے پاکستان کے اندر جس طرح آپ نے کہا شہیز علفقار علی بھٹو کو ایک سازش کتابے تختہ دار پہ لٹکایا گا اور پنتانیس سال بعد عدالتوں نے کہا وہ جوڈیشل مرڈر ہے اور ان کے ساتھ ظلم ہوا زیادتی ہوا ابھی کیا ہو رہا ہے ابھی بھی عدالتوں نے جوڈیشل مرڈر نہیں مانا ہے عدالتوں نے یہ مانا ہے کہ فیر ٹرائل نہیں ہوا جوڈیشل مرڈر کو رد کر دیا انہوں نے سر اچھا کان کو ادھر سے پکڑ لیجی تو یہ سب کان کو ادھر سے پکڑ لیجی سر ہماری قوم عمران خان نہ جھک رہا ہے نہ ڈیل کر رہا ہے نہ باہر جا رہا ہے پورا پاکستان عمران خان کے ساتھ کڑا ہے اور اندازہ یہ کریں کہ افغانستان سے وہ دہشتگر چلتے ہیں اور وہ ڈیالا جیل پہنچ جاتے ہیں یہاں تو تحریک انصاف والے جنڈہ لے کے باہر نہیں نکل سکتے تو وہ دہشتگر کس طرح پہنچ گئے بسرہ صاحب نواز شریف صاحب کی ایک کے بعد ایک خواہشات پوری ہوتی جا رہی ہیں ان کی پہلی خواہش آپ نے کل دیکھی کہ ایک اور پوری ہو گئی توشہ خانہ میں باعثت بری ہوئے رات کو فیض حمید صاحب پہ انکوائری کھل گئی وہ انکوائری جس کا حکم آٹھ نومبر دوہزار تئیس کو عدالت نے دیا تھا وہ پانچ مہینوں کے بعد خیال آ گیا ہمارے اداروں کو کہ اب وقت بلکل درست ہے کیونکہ جیسے ان کو باعثت بری کے دھرنا کمیشن نے اس کے بعد جو تنقید ہوئی نوم لیگ کے جانب سے پھر رات کو انکوائری شروع ہو گئی پاک فوز کی جانب سے جنرل فیض حمید کے اوپر سر آپ دیکھ رہے ہیں ایک کے بعد ایک خواہشات مواز شریف کی پوری ہو رہی ہیں میرے کہاں سے آپ کو اب اس وقت بیک فوٹ پہ آ جانا چاہیے یہ تو ہی سب آپ کو میں پہلے کہہ چکا ہوں جب کوئی قانون نہ ہو کوئی آئین نہ ہو اور وہ چیف جسٹس جنہوں نے جسٹس پروائیڈ کرنا ہے وہ ہی اپنے ججز وہ کہیں ہمیں انصاف رام نہیں کر رہے اور وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کو فسیلیٹیٹ کرنے لگ جائیں عدالتیں چل کے ائرپورٹ پر چلی جائیں تو مجھے بتائیے پھر کیا ہوگا پھر امران خان کو بیمار ہو کے اسپتال جانا چاہیے اچھا ماضی میں تو یہی ہوتا ہے جب یہ پکڑے جاتے تھے ان کو پتہ نہیں کون کون سی بیماری لگ جاتی تھی پھر کلچ پلیٹیں ڈاؤن ہو گئیں پھر باہر پچاس پروپے کے سٹام پیپر میں باہر چلے گئے عمران خان تو آج بھی چھ سات مہینے سے ڈٹ کے کھڑا ہے وہ کہا رہا ہے پھر اس سہری زندگی بھی جیل میں رکھیں میں اپنی قوم کے لیے قربانی دوں گا میں کوئی سیاست کے لیے یا وزیراعظم بننے کے لیے نہیں میں ایک قوز کے لیے آیا ہوں قوز کہہ کہ پاکستان میں رول آف لاؤ ہو پاکستان میں غریب اور امیر سب برابر ہوں پاکستان میں یہ نہ ہو آپ یہ کہتے ہیں امیر اور غریب سب برابر ہو تو پھر میں دماغ میں آتا ہے سر بلی کے خواب میں چھی چڑے سر نہیں کہہ رہے میں آپ کے پاس چیگری کرتا وہ ہی نہیں سکتا یہاں پاکستان میں یہ ہی ہے یہاں پہ تو جس کی لاتی ہے اس کی بحث جس کے پاس پیسہ ہے ہمیں تو اچھا لگتا ہے کہ پاکستان میں بڑوں کے گھروں میں دس دس نوکر ہوتے ہیں دس دس گاڑیا ہوتے ہیں اور غریب کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہوتی ہے ہمیں خوش ہی ہوتی ہے اس بات میں کہ میں نے اتنا پیسہ جمع کریا اللہ بھائی جو جتنا بڑا طاقتوار اللہ بھائی جتنا بڑا طاقتوار جتنے بڑے عہدے پی جتنے بڑے پیسے والا پاکستان میں ان کو عدالتیں پکڑ سکتی ہیں نہ قانون پکڑ سکتا ہے بلکہ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بنے ہی ہمارے لیے ہیں اور وہ کرمینل الیٹ ہے قائم خانی صاحب کے پاس جانے دیں مجھے آپ نے سوال پوچھنے دیں چلیں ٹائم ختم ہو گیا ہمارے پاس چلیں بہت بہت شکریہ شوکت بسرا صاحب for your precious time شبیر قائم خانی صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے بہت بہت شکریہ ایک بریک لیتے ہیں گفتگو جائے رہے گے ہمارے ساتھ رہی ہے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے بانی پی ٹی آئی کی ایڈیالا جین میں من گھڑت گفتگو یقیناً اداروں پر الزامات لگائے گئے ہیں ثبوت پیش نہیں کیے گئے ہیں یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے انویسمنٹ کا پارٹنرشپ کا اور جو ملک میں ایک معاشی خوشحالی کا دور توقع کی جاری ہے کہ جلد آنے والا ہے تو اگین بانی پی ٹی آئی کا ایسے بیانیاں دفعن ہو گیا ہے نفرت کی سیاست ختم ہو رہی ہے یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب ایک ساتھ مل کر چل رہے ہیں ریکنسلییشن کی بات کی جاری ہے اور ایڈ دی سیم ٹائم ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی اسی وجہ سے گھبراہٹ کا شکار ہے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کی تمام سیاسی حربیں اس وقت تک ناکام ثابت ہوئے ہیں اپنی صورتحال وہ بہتر کرنے کے لیے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف معاہدے پر آج وہ تنقید کر رہے ہیں جس آئی ایم ایف کے ساتھ وہ خود بھی معاہدے کرتے رہے ہیں ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بانی تحریک انصاف بھول گئے ہیں کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ انہوں نے کب کب کس کس طرح کیا تھا کون کون سی شرائط پر انہوں نے اگری کیا تھا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو بشرا بی بی سے مطالق گھٹیا اور غلیس ترین الزامات آئیت کیے گئے اس کے پیچھے کوئی اور مقصد ہے اصل مقصد کیا ہے جاننے کی کوشش کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہے راجہ خالد محمود صاحب ڈیپیٹی اٹرانی جنرل رہ چکے ہیں مہینے قانون ہے راجہ صاحب تینکیو سو ویری مچ فور یور ٹائم پہلے تو یہ بتائی اداروں پر بغیر ثبوت کے الزامات لگانا ایک ایسی پارٹی کے لیے جو پہلے ہی اتنی مشکلات اور اتنی پریشانیوں میں گھری ہے کیا بجا ہو سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن طلاب آئی جیسے کہ آپ نے فرمایا آپ نے اٹرو میں کہ یہ آج کی بات تھی بلکہ اس پارٹی کا وطیرہ رہا اور جب آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ایسی پارٹی ہے تو میں یہ سمجھا آپ یہ کہنے چلیں کہ ایسی پارٹی جو ماضی میں بھی یہ کرتی آئی ہے اس وقت بھی کر رہی ہے اور مستقبل میں بھی ایسا ہی کرتی رہے گی اب دیکھئے کہ یہ الزامات اور یہ جترہ جھوٹ اس ملک کے اندر بکر ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا اور یہ رہی اس کی نظیر کہیں پہ نہیں ملتی کہ آپ سم نے جھوٹ بول پہوں بلکل سم نے ثابت ہو رہا ہو بھی آپ چند دن پہلے کی مثال لے لیں کہ انہوں نے جیل میں یہ کہا مجھوں ان کی اہلیہ بہتر میں انہوں نے کہا کہ مجھے ہر پیک کے تین کترے ڈال کے میرے کھانے میں مکس کر کے مجھے دیا گیا مجھے تکلیف ہے پرابلم ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جسے تھوڑی سی بھی عقل ہے کہ اس نے ان کے سامنے تو مکس نہیں کیوں گے اگر سامنے کیے تو پھر انہوں نے کھایا کیوں گا سامنے نہیں کیے تو پھر انہوں نے گنے کیسے یعنی آپ کہہ رہے ہیں ٹویلیٹ کلینر کا ذائقہ ان کو پہلے سے پتا تھا انہوں نے فورا سے بول دیا کہ ٹویلیٹ کلینر ہے یعنی وہ ٹیسٹ کیسے ہے ہمیں تین کترے اور عمران خان صاحب نے ان کا بازو کھینچا کہنے لگے میری بات سرو آپ پیچھے ہو پیچھے ہو میں بات کرتا ہوں پھر انہوں نے میڈیا سے کہا کہ اسے ہارپیک نہیں بلکہ زہر دیا آپ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کو یہ کیسے نہیں معلوم پڑا کہ یہ چوہے مارنے کا زہر ہے یہ کیسے معلوم پڑ گیا کہ یہ کموٹ صاف کرنے والا کلینر ہے کموٹ صاف کرنے والا زہر ہے اور پھر انہیں کیسے اندازہ ہوا ہم بھی ہارپیک استعمال کرتے ہیں آپ بھی استعمال کرتے ہیں لیکن مجھے اس کے ٹیسٹ کا اندازہ نہیں یقین ہے آپ کو بھی نہیں ہوگا اب دیکھئے کہ جب اگر بانی پی ٹی آئے گھبرات کا شکار ہیں تو گھبرات میں وہ ایسے کام کیوں نہیں کر رہے ہیں کہ جس سے ان کی گھبرات اور مشکلات کم ہو ایسے کام کیوں کر رہے ہیں کہ مشکلات بڑھیں نہیں دیکھئے پتا ہے کیا وہ اصل میں لیڈر نہیں تھے وہ لیڈر نہیں تھے لیڈر میں بنائے گئے دیکھئے مناسبہ تک اچھے فیلڈر بھی تھے اب بات یہ ہے کہ انہیں بنا کے گھڑ کے تو بٹھا دیا گیا دوزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد اقتدار میں تو پھر جو چار سال کے اندر ہم نے صورتحال دیکھی وہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح آئی ایم ایف کا پروگرام جسے ہم بائی بائی کہہ چکے تھے وہ اس میں انٹر ہوتے ہیں اور پہلے انہوں نے بار بار کہا تھا کہ اگر میں کسی ایسے پروگرام میں جاؤں یا بیک مانگنے جاؤں یا کسی سے لون لینے جاؤں کرزہ لینے جاؤں تو میں خود کشی کرنے کو ترجید ہوں گا لیکن ایسا نہیں کروں گا لیکن خود کشی نہ ہوئی کرزہ بار بار مانگا گیا جو چوبیس ہزار سے انچاس ہزار عرب پہ پہ پہنچ گیا اب میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ وہ میں آپ کو بات بتا رہا تھا کہ ہم نے ان کا بازو کھینچ کے کہا کہ اسے زہر دیا گیا ان کے ڈاکٹر نے سچ بولا اس نے کہا جی کتن کچھ زہر نہیں دیا گیا چھوکت خانم کا ڈاکٹر تھا پرسنل فیزیشن تھا تو کتن کچھ زہر نہیں دیا گیا ان کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے دو اڑائی میں نے پہلے تکلیف ہوئی تھی اب یہ ہے کہ سارے ان کی کشی یہ ہوتی ہے کہ گھوم پھر کے اداروں پہ الزامات ہیں اس ملک پاکستان پہ الزامات ہیں ان لوگوں کو سوچنا پڑے گا کہ کس طرح سے یہ نہیں یہ دعا ہے تاریخ دعا ہے یہ ریسنٹ پاس اس میں کیا ہوا کہ آپ نے آپ نے دو خزانہ ایک پنجاب کے دوسرے کی پی کے ان سے خطوط لکھوائے ایم ایف کو جا پاکستان ڈیفارٹ کے ورک پتا کہ آپ اور یہ جو سعودی عرب کے ساتھ نئے دور کا آقاز ہو رہا ہے شاید تکلیف یہی ہے کہ وہ جیل میں ہے اور مرد صحیح چل رہا ہے ایک اس میں میں ایڈ کروں گا سعودی عرب کی طرف میں آتا ہوں تو وہ اپنا انہوں نے ان سے خط لکھوا ہے کہ پاکستان کو کرزہ نہیں دینا وہ کسی فرد کونی ملک پاکستان پر مل رہا تھا ابھی آپ نے دیکھا کہ ایم ایف کے آفیس کے بھائر مظاہرے کروائے گئے چیف آفدی آرمی سٹاف کی تصویر وہاں پر لگا کے تو ان نے متحون کیا گیا غلب بلوج کی گئی اور یعنی وہاں پہ جو ہمارے دو پاکستانی امریکہ میں ہیں جو ہمارے دوست ہیں جو ملک پاکستان کے وفادار ہیں وہ بیچرے چیخ اٹھے کہ انڈیا کے اندر بھی اس طرح کے اختلافات ہوتے ہیں لیکن انڈیا باہر جا کے اپنے ملک کے اور اس کے اداروں کے خلاف مظاہرے نہیں کرتے اپنا گند وہاں پہ جا کے نہیں دوتے اب دیکھئے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے ایک نئے دور کا انہوں نے وہ تعلقات بہت خراب کر لیے تھے انہوں نے چائنہ کو دور کر دیا ہم سے سعودی عرب کو دور کر دیا جتنے ہمارے دوست ملک تھے اور پھر امریکہ کے ساتھ جو ہماری ایک لانگ سٹینڈنگ ریلیشنشپ ہے اسے خراب کیا انہوں نے جو ہماری یوکے اور یورپی یونین اسے خراب کرنے کی کوشش کی وہ سائفر کے حوالے سے یہ ساری بات ہے تو اب جب ایک نئے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے تو ان کے ایک میں نے انہوں نے نیشنل میڈیا ہے اس پر آکے کہا کہ سعودی عرب یعنی ان کے لیے یعنی غلیز گفتدون انہوں نے کی اور ساتھ یہ کہا کہ یہ شامل تھا رجیم چینڈنگ میں یعنی اس طرح سے الزمات دے کے مقصد یہ ہے کہ پھر تعلقات خراب ہوں کہ ایک بڑی پولٹیکل پارٹی جو اپوزیشن میں بھی ہے تو لیڈنگ پارٹی ہے اس ملک کی اس کا یہ سوچ ہے کہ سعودی عرب چاہید ہمارے معاملات میں انٹرویر کر رہے ہیں وہ پاکستان کا دوست تاکہ تعلقات بگڑیں ہر وہ کوشش کی جاتی ہے جو پاکستان کے خلاف ہو پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف ہو پاکستان کی ایکانومی جس سے تباہ ورباد ہو سکے اس کے لیے یہ سرگرزہ رہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی فرسٹیشن میں ان کی مایوسی میں اضافہ ہو چکا ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ ملک میں کوئی آئین اور قانون نہیں میں بعض وقت احساس ہوتا ہے طلعہ صاحب کے واقعی نہیں ہے نہیں تو ایسی فائیو سٹار جیل آپ نے کبھی سنا کہ اس طرح کی جیل کسی قیدی کو چاہے وہ عاصف علی زرداری ہو یا نواز شریف ہو یا کوئی بھی قیدی ہو اسے میسر تھی باضی میں کہ چھے چھے رونس آپ کے پاس ہوں آپ کو چیل قدمی آپ کے لیے ٹریڈ ملیں آپ کے لیے سائیکل آپ کے لیے دیسی ٹکن دیسی گی میں وہ پیار کر کے آپ کو دیا جائے ہر طرح کی سولتیں میڈیا کے ساتھ آپ جیل میں کسیل کریں اور وہاں سے اداروں پر الزامات پگئیں میں واقعی سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر قانون سب کے لیے برابر نہیں ہے نہیں تو اس طرح کی سولتوں سے میسر مزین جیل مجھے اسی دن کا انتظار ہے راجہ خالد محمود صاحب کیامل ہماری سکتا ہے روزی کوئی نظر ہے پچھو جیل ایسی انسی ایسی